اسلام علیکم بیوٹی و نور آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو لائیں ہوں وہ ہے فریکلز پگمنٹیشن اور ایکنی سکارز کے لیے یہ پگمنٹیشن اور فریکلز کن وجہات کی بیس پر ہوتی ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں پرگننسی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں یا سن برن کی وجہ سے ہو جاتی ہیں جب ہم سن میں بغیر سن بلوک استعمال کیے باہر نکلتے ہیں تو ہماری سکین سینسٹیو ہو جاتی ہے سان کی وجہ سے تو ہماری سکین پھر ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سکین برن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر فریکلز ہو جاتی ہیں فریکلز کو ہم اپنی زبان میں چھائیاں بھی کہتے ہیں جو ڈارک سپورٹس بھی کہہ دیتے ہیں ان کو سام ٹائم پگمنٹیشن بھی کہتے ہیں ملازمہ بھی کہہ دیتے ہیں پریگننسی میں اس لئے چھائیاں ہو جاتی ہیں کہ مائے زیادہ تر اپنے ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھتی ہیں دودھ وغیرہ نہیں لیتی ہیں جوسیز نہیں لیتی ہیں فروٹس کا استعمال نہیں کرتی بس جو ڈیلی روٹین کا ہوتا ہے تو وہ ہی کھاتی پیتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سکین میں چھائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں وارٹر انٹیک نہیں کرتی جس کی وجہ سے پھر چھائیاں ہو جاتی ہیں ہماری سکین کو سپورڈلیس سموڈی ہیلڈی کیسے کرنا ہے میں آپ لوگوں کی توجہ تھوڑی اس طرف دلانا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہماری خاص طور پر جو فیمیل لیڈی ہوتی ہیں تو وہ زیادہ دودھ کا استعمال نہیں کرتی یوگرٹ کا استعمال نہیں کرتی اس وجہ سے انہیں یہ پیگمنٹیشن کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب سن وغیرہ ہوتا ہے تو کچھ خاص کیر نہیں کرتی ہیں ایسے ہی کچھن میں بھی کام کرتی رہتی ہیں کھانا بناتے رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے سکین کے اوپر ناکو ٹونر ناکو بلوک سن بلوک وغیرہ یوز نہیں کرتے تو ہمیں اس کی طرف بھی اپنی سکین کی احتیار کی طرف توجہ دینے چاہیے آج جو دوستو میں آپ لوگ کے لئے فیس پیک لے کے آئی ہیں وہ آپ لوگوں نے صرف نائٹ ٹائم میں یوز کرنا ہے ڈے ٹائم میں یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ نائٹ میں ہماری سکین کافی ریلیکس ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہتر طریقے سے فنکشن کرتی ہے کیونکہ ہم خود بھی سارے کاموں سے ریلیکس ہو جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف اور ایک بات میں نے اور آپ سے کرنی تھی کہ نہ جب بھی آپ نے کسی بھی فیس پیک کو یوز کرنا ہے تو اس سے پہلے اپنی سکین کو اچھے سے موسٹرائزر ضرور کر لیں جب اچھے سے موسٹرائزر کریں گے تو پھٹ سکین آپ جب موسٹرائزر بگاتے ہیں تھوڑی سکین خوش ڈرائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر نہ تھوڑی خارج سی محسوس ہوتی ہے جب آپ موسٹرائزر کریں گے تو پھر آپ کو وہ خارج سی نہیں ہوگی تو آپ زیادہ دیر تک اپنے فیس پیک کو رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے بہتر ریزرٹ ملے گا آپ کو انگریڈینٹس ہمارے جو ہم نے فیس پیک میں یوز کرنا ہے گرام فلور یعنی بیسن یوگرٹ اور نمک تقریباً ڈیر چمچ ہم اس میں بیسن لیں گے کیونکہ زیادہ نہیں لینا زیادہ پڑا رہتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اگلے دن یوز کرنا ہے اس کو جب بھی یوز کرنا ہے فریش بنا کر یوز کرنا ہے پھر آپ اس کے ریزرٹ خود با خود دیکھیں گے کتنے اچھے ریزرٹ آتے ہیں یوگرٹ کے اوپر یہ جو صرف پانی نظر آرہا ہے آپ یہ بھی صرف پیگمنٹیشن آف ریکلز کے اوپر لگائیں تو کافی ڈارکنیس کام ہو جاتی ہے اس میں پہلے میں بانچ چمچ یوگرٹ ایڈ کروں گی اکورڈنگ ٹو ٹیس آپ لوگ اپنا ایڈ کریں کیونکہ زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہی ہونا چاہیے تھوڑا سا اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ازید آٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ یوگرٹ اور گرام فلور کا جب ہم نے پیسٹ بنایا ہے یہ ریڈی ہو گیا آپ لوگ نے یوگرٹ اپنے اکورڈنگ لینا پیسٹ دیکھیں میرا بلکل ٹھیک ہے نا پتلا ہے نا ٹھیک ہے اور اس میں ہم اپنا تیسرا انگریڈینٹ ایڈ کرتے ہیں اس میں ہم چھٹکی برابر ہم نے یہ نمک ڈالنا ہے چھٹکی برابر زیادہ نہیں ڈالنا صرف ایک چھٹکی کافی ہے پہلے آپ نے 10 to 15 ڈیز یہ جو ہم نے پیک بنائے ہیں صرف اس ہی متاثرہ جگہ پر یوز کرنا ہے جہاں پر فریک کر جائے پیگمنٹیشن ہے اس کے بعد آپ نے پورے فیس پر اس کو یوز کرنا شروع کرنا ہے کیونکہ پہلے جہاں پر ڈالک سپورٹ ہے وہاں سے تاکہ تھوڑے اس کی ڈالک میں سکم ہو جائے نا اگر پورے فیس پر ایک ہی متوئے فیس پیک یوز کریں گے تو پر پیگمنٹیشن سکم ہو جائے گے تو پہلے 10 to 15 ڈیز صرف آپ نے پر دارک سپورٹ یوز کرنا ہے اس کے بعد پورے فیس پیک فیس پیک کو بنائیں گے آپ نے 10 to 15 ڈیز پہلے 10-15 ڈیز آپ لوگوں نے اسی متاثرہ جگہ پہ لگانا ہے جہاں آپ کی پیگمنٹیشن سپورٹس ہیں پڑے اس کے بعد آپ پورے فیس پہ اپلائی کرتے رہیں بیگ میں 2 سے 3 ٹائم اس فیس پیک کو یوز کریں فیس پیک کو یوز کریں اور اپنے ویوز دی دی دیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ